بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے وہ وجوہات رکھوں گا جن وجوہات کی وجہ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان چیزیں تیر نہیں پا رہی ہیں دیکھیں بنیادی طور پر حکومت پاکستان نے رات کو ایک پریس لیز جاری کی جس پریس لیز میں انہوں نے جو جاد عزور ہے جو آئی ایم ایف کے ڈریکٹر ہیں فر میڈل ایسٹ اور دس پارٹ آز دی ورلڈ جس میں جس کے تحت پاکستان بھی ان کا ایک دپارٹمنٹ ہے جو کہ قبر کرتا ہے اور وہ پاکستان کے ڈریکٹر کے طور پر آئی ایم ایف کے بورٹ کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں ان کو یہ افیشلی کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے کہ انہوں نے اس اطماع کا اظہار کیا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جل سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر تو اچھی بات ہے اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے لیکن انہوں نے ایک بڑی نمائی بات کی جو کہ میرے دشنے والوں کو قسم نے رکھنی ضروری ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن جو چیز مسنگ ہے اور بڑی سگنیفیکنٹ مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیٹ بھی بتائی کہ کب تک پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو پاکستانی آثارٹیز پچھلے کوئی جب فروری دس تاریخ ہو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ریویو ٹاکس یہاں پہ اسلام آباد میں کمپلیٹ ہوئیں تو اس کے بعد سے پاکستانی آثارٹیز یہ توقع کا اظہار کر رہی ہیں کہ چند دنوں میں پاکستان اور آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو دس تاریخ سے لے کر آج اپریل کی تیرہ تاریخ ہو چکی ہے تقریبا دو مہینے سے زیادہ کا عصہ گزر چکا ہے وہ چند دن ابھی نہیں آئے اچھا ابھی جو میرے دیکھنے والے ہیں میں ان کو ذرا تھوڑا سا اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہا تمام شرائط جو میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں پوری کرنے کے بعد ابھی جو چیز باقی ہے وہ ہے ایکسٹرنل فینینسنگ کی ریکوائرمنٹ ایکسٹرنل فینینسنگ کا جو گیپ آئی ایم ایف نے لگایا ہے وہ کوئی چھے ارب ڈالر کے لگ بگے اور چھے ارب ڈالر میں سے وہ تین ارب ڈالر کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے اپنے جو بائی لیٹرلز ہیں ان سے مینج کریں جب یہ تین بلین ڈالر مینج کر لیں گے تو جو باقی کا تین بلین ڈالر ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مینج ہو جائے گا اب اس جو تین بلین ڈالرز ہیں اس میں سے میں آپ کو بتاؤں کہ دو بلین ڈالرز ہم کر چکے ہیں سعودی عرب کی کنفرمیشن آ چکی ہے ایک بلین ڈالر ہے جو کہ یو ای سے آنا باقی ہے اب یہ ایک بلین ڈالر بیجر سٹمبلنگ بلوک ہے ان دو بے آف سائننگ سٹاف لیول ایگریمنٹ بیٹوین پاکستان اور آئی ایم ایف اچھا یہ ایک بلین ڈالر کیوں نہیں ہمیں ملنا یہ تو پاکستانی ایتھارٹیز ایٹ دہ ہائیس لیول یو ای کے ساتھ باتچیت کے اندر مصروف ہیں لیکن بہت سے لوگ اس بات کا بھی دعوی کر رہے ہیں کہ جو لازٹ ٹائم پرائیم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق دار صاحب گئے تھے اور ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی یو ای نے اس میں ایک بلین ڈالر کے ایڈیشنل ڈیپوزٹ کا ذکر نہیں تھا لیکن میری مفتا اسمہین صاحب سے بھی اس بارے میں بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں یہ جولائی میں اور اگست میں یو ای نے ایک بلین ڈالر ایڈیشنل ڈیپوزٹ کا کہا تھا وہ پھر کیوں نہیں دے رہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بات ہوئی ضرور تھی اب ایک بلین ڈالر کا کنفرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان اور ای ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمٹ کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا کل پاکستانی جو افیشنلز ہیں ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ ڈیلیبریٹ لیک ہوئی ٹی وی چینلز نے وہ خبریں بھی چلائیں کہ وہ پراسس جاری ہے اور ویدن دس ویگ اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی لیکن کل تک کل شام تک اس کی کنفرمیشن نہ تو پاکستانی آثورٹیز کے پاس آئی تھی اور نہ ہی ای ای ایم ایف کو کنوے کی گئی تھی تو ابھی تک وہ ایک بلین ڈالر کی کنفرمیشن کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے اب پاکستان جیسا ایٹوی ملک جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جو ہے وہ ان کے پاس دیکھیں کہ اتنی بڑی ایٹوی طاقت اور ایک بلین ڈالر کے لیے ہم در بہ در کی ٹھوکرے کارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک بلین جب تک آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ یا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ یا آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیب نہیں ہوتا ہم کمرشل فیننسنگ بھی اصل نہیں کر سکتے ہم چائنہ سے میں نے کل کافی لوگوں سے بیگراؤنڈ میں ڈسکس کیا وہ نے کہا جی ہم چائنہ سے کتنی مدد مانگیں چائنہ نے ابھی ریسیٹلی ٹو بلین ڈالرز کا سیف ڈیپاؤزٹس کو رول اوور کیا دو بلین ڈالرز کی ری فیننسنگ کی ہماری ریکویسٹ ان کے سامنے ہوئے جس میں سے ایک اشاریہ سات بلین ڈالرز وہ پہلے ہی ان کے کمرشل بینکس پاکستان کو ری فیننس کر چکے ہیں تین سو ملین ڈالر امیر جے کی جاری ہے کہ اندہ چند دنوں میں کر دیں گے تو ہم کتنی ان سے توقع رکھیں اور کتنی مدد مانگیں تو شاید وہ بھی میرے خیال میں آپشن نہیں ہے تو یو ای کی جو آپشن ہے اس کے بارے میں آئندہ چند گھنٹے اور آئندہ چند دن کپل اف ڈیز بڑے امپورٹنٹ ہیں فنگرز اور کراسٹ کوشش کی جاری ہے کہ ان کی طرف سے جلد سے جلد یہ کنفرمیشن پاکستان کو بھی اور آئی ایم ایف کو بھی ملے تاکہ یہ جو آخری میجر ہرڈل ہے مشکل ہے رکاوٹ ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایگری بٹ کے لیے یہ ختم ہو سکے ایک دوسری بات بھی میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے کراس فیون سبسیڈی کا جو پرائیم منسٹر آفس نے اور منسٹری آب پیٹرولیم نے ایک ہاف بیکٹ یعنی پوری طرح سے ایک کھانا بنایا جاتا ہے نا جب اس کھانے کو اگر پوری طرح سے تیار نہ کیا جائے اس کو پوری طرح سے اگر آپ کک نہ کریں تو وہ آدھا کچھا اور آدھا پکا کھانا اگر مہمانوں کے سامنے یا اپنے گھرولوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو اسی طرح کی ایک ہاف بیکٹ سکیم ہاف کک سکیم ان کے انہوں نے اننس کیا انہوں نے کہا جی چھے افتوں میں ہم اس کا بقاعدہ اعلان کر دیں گے لیکن میں آپ کو بتا ہوں منسٹری اف فینیس بڑی کلیر کٹ انڈیکیٹ کر رہی ہے پبلکلی تو ابھی شاید وہ بات نہیں کر رہے لیکن بیکڈراؤنڈ میں وہ بڑی تندہی اور صورت کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اس طرح کی سکیم کو امپلیمنٹ کرنا ناممکن ہے لیکن ابھی تک حکومت نے لکھ کر آئی ایم ایف کو نہیں دیا کہ وہ اس سکیم کو نہیں اننوس کریں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں جب یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو ہمیں ان رائٹنگ میں یہ لکھ کر دینا پڑے گا کہ ہمارے جو ایگریمنٹ ہے اس سے ہٹ کر ہم کوئی نئی چیز اننوس نہیں کریں گے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انڈرس فرڈ ہے اس کے بارے میں کوئی کنفیوجن نہیں ہو چاہیے یہ سکیم نہیں ہو سکتی اور اگر اس کو کرنے کی گوشت کی گئی تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دی ریل کر سکتی ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک آخری جو ایشو ہے یو ایی کا یہ ہمیں جل سے جل تیہ کرنا پڑے گا خود بھی کنفرمیشن لینی پڑے گی اور ای ایم ایف کو بھی یو ای کی طرف سے کنفرمیشن دلوانی پڑے گی آپشن اس کے علاوہ شاید کوئی نہیں ہے تو بی ایسٹل ابی تک ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں ابی تک اس لمحے موجود تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کنفرمیشن نہیں آئی آئندہ چند گھنٹوں میں اٹھالیس جب اتر گھنٹوں میں آ سکتی ہے تو اس کے بعد ہی پاکستان اور ایم افقل سٹاف لیول ایگریمٹ ہوگا ابھی تک وہ کنفرمیشن نہیں آئی تو اس ساری سورتحال کے اندر پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان کا ڈیلیگیشن اس ٹائن واشنگٹن کے اندر موجود ہے کل ایک ورچول میٹنگ نیسٹر فر فینینس عساق دار صاحب نے جنہوں نے آخری وقت میں اپنا وزٹ یو ایس کا کیسل کر دیا تھا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سپرنگ میٹنگ میں شرکت سے کل انہوں نے اسلام آباد سے بیٹھ کر زوم پہ ایک ورچول میٹنگ کی ہے جس میں میں آپ کو سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ جو جہاد عزور ہے ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے اور اسی بات چیت میں ملسیہ فینینس نے جہاد عزور کو جو کوٹ کیا ہے اس میں اس اعتماد کا عزور کیا ہے انہوں نے کہ پاکستان رائی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ جلد ہو جائے گا ٹائم فریم انہوں نے بھی نہیں دیا اور یہ کنٹیکسٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے تو ابھی دیکھیں کہ یہ انتظار کب ختم ہوتا ہے چونکہ اس انتظار کے بعد آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میجر ایشو یہ آئے گا یہ نوہ جائزہ ہے اگر نوہ جائزہ کمپلیٹ بھی ہو جائے آئی ایم ایف کا پاکستان رائی جون میں ختم ہو رہا ہے دو ریویوز باقی ہیں بجٹ پیش کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ڈھائی ماہ تقریباً رہے گئے ہیں ان ڈھائی ماہ میں یہ ریویو دو ریویوز کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا آئی ایم ایف کے پاکستان کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے فر فیو منس تین سے چھے مہینے کا پروگرام ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اور شاید یہ ریویو کمبائنڈ ہو جائیں لیکن پاکستان کو پیسے وہ نہیں دیں گے اس ٹائم تک جب تک ہم آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق اور ان کی کنڈیشنیلٹیز کے مطابق اگلا بجٹ پیش نہیں کرتے اگلا بجٹ اپروو نہیں کرتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دسویں اور جائرمہ ریویو کو کلب نہ کیا جائیں ان کو لہذا لہذا رکھا جائیں اور یہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ ہم پہلے بجٹ اپروو کریں اس کے بعد دسویں جائزہ کمپلیٹ ہو اور اس کے بعد یارمہ جائزہ جو ہے حکومت ختم ہونے سے بڑے کیونکہ اگسٹ میں اس حکومت کا ٹائم فریم ختم ہو رہا ہے تو اگسٹ میں اس سیکنڈ ریویو کو رکھا جائیں اور جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے کے بعد یہ جو یارمہ جائزہ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو اس ٹیک کسن کی چونکہ ایم ایف یہ نہیں چاہتا اس پروگرام اور اگلے پروگرام کے درمیان جو پلٹیکل گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ فننشل انڈسپلن کا مزہرہ کرے اور یہ جو ایم ایف کے پروگرام کے تحت وہ کام نہیں کر رہے وہ ایک اخراجات کی طرف بلکل اس کا موں کھول دے خزانے کا اور مزید ڈسٹیبلائز ہو جائیں چیزیں اور جب نئی حکومت آئے تو پھر زیادہ سخت پروگرام ہو تو یہ بلجنگ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو ایک مشکل ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز بھی مل سکیں اور اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہماری جو ایفرٹ ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکیں تو مہتاب ایدر کوئی اجازت بھی دیئے خدا خدا موسیقا موسیقا